سلام علیکم بچو آج کے الیکس نمبر سکسٹین میں میں آپ لوگوں کو خوشاندید کہتا ہوں آج ہم وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم نے پچھلے ویک میں ہم نے جہاں تا ختم کیا تھا ہم چپٹر نمبر سکس کرمیننگ پارٹ سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج کے جو جو ٹاپک ہے جو ٹاپک ہے جب سے ٹاپرینڈنگ سسٹم ہوں گے ان کو بیسک سے جب سے بننا شروع ہو گئے تھے ہم ڈیفرنٹ کٹیگریز کو ٹچ کریں گے کہ کون کون سے آپڈنگ سسٹم ہم نے آج کل آج تک ہم نے کمپیٹر میں یوز کی ہیں ان میں سے کچھ آپ واقع ہو گئے کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کے آپ کے دور سے پہلے کے ہیں تو آئے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم اپنے آپریڈنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں آپ کی آپ کے پرسل کمپیٹر پہ پرسل کمپیٹر کا ہارڈویر کو جو آپ استعمال کرنے کے لیے اس کی اوپر کوئی ساپٹر جب ہم جب جب جووس کرتے ہیں جب جب جووس کرتے ہیں that is means we are going to implement one software to handle the hardware پرسنل کمپیٹرز اگر پرسنل کمپیٹر کی اگر ہم بات کریں تو دن با دن اس میں ڈیفرنٹ انہانسمنٹ جو انسی ہے وہ آتی جا رہی ہے اور ابھی ہم نے ایک اپنین سسٹم ریلیز کیا ہی ہوتا ہے کہ ہم اسے نیکسٹ اپنین سسٹم کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اس کے لیے کہ ہم نے کیا کیا اس میں چیزیں موجود اور اپنی پرانی اپنی ساتھ یوٹریٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے ہم نے نئے اپنین سسٹم کے اندر ہم نے چیزیں دیکھتی ہیں اگر آج کر کے آپریڈنگ سسٹم کے ہم بات کرتے ہیں جس میں ہمارے پرسنل کمپیٹر میں ہنڈر میگا بیٹس کے ہمارے پاس سپیس ہوتی ہے آپریڈنگ سسٹم کو بہت سی چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے اگر ہم سمال کمپیٹر سے لے کر میں بڑے وارچ سٹیشن تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں اگر پی ڈی ایس سے لے کر یا سیلر فون سے لے کر ہم بڑے وارک سٹیشن سپر کمپیٹر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپریڈنگ سسٹم نے بہت زیادہ چیزوں کو خاص طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے جب آپریڈنگ سسٹم کی اگر بات آتی ہے تو کمپیٹر کے جو یوزرز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ چوائسیز ہوتی ہیں کہ وہ کون سا آپریڈنگ سسٹم یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر صحیح طرح دیکھا جائے تو یہ جو چوائس کرنا ہے کہ ہم کون سا آپریڈنگ سسٹم یوز کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا بھی ایزی نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں اپنے لیپٹاپ کو یا دیسٹر کمپیٹر کی سپیکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم ہارڈویر کی کیپیٹریٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کون سا اس میں آپریڈنگ سسٹم ہم انسٹال کر سکتے ہیں جو نئے کمپیٹرز جتنے جو سوڑ ہوتے ہیں ان میں ونڈوز کے نئے ورزنز اس میں پہلے سے ہی انسٹال ہوتے اور ان کو نئے ورزنز کی ساتھ انسٹال ہو کر ان کو بیچے جاتا ہے لیکن مختلف یوزر سپیشلی بزنس کمیونٹی میں کہ جو یوزر ہیں وہ سپیشلی یونکس یا لینکس یا اس کے علاوہ ایپل کے اپنی سسٹم کو اپنے سسٹم میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اگر دیکھا چاہے تو تقریباً بہت کم مارکٹ ایسی ہے اگر اپنی سسٹم کے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو وینڈوز کو نہیں انسٹال کرنا چاہتے ہیں اور جو جو ایپل کو یا فرینیس کو یا یونکس کو انسٹال کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے بڑی جو مارکٹ ہے وہ مائکرس اوپ وینڈوز اپنی سسٹم کی ہے جو ابھی تک مسلسل جتنے جو پرسل کمپیٹرز ہیں دنیا میں اس میں سب سے زیادہ جو مارکٹ ہے وہ مائکرس اوپ وینڈوز کی ہے مطبقہ سب سے بڑا جو کمپیٹیٹر ہے وہ مارکٹ میں دیکھا جائے تو وہ ایک مائکرس اوپ وینڈوز ہی ہے جو جس کی تعداد ست سے زیادہ ہے یہاں تک کہ جو ایپل کسٹمرز کمپیٹرز کے جو جو میریجیمنٹ ہے وہ بھی ایڈوز کر چکی ہے کہ تقریباً جو پانچ پرسنٹ جو کمپیٹرز ہیں وہ دیسٹر آپ اپریڈنگ سسن دن سے ہیں وہ ایپل کو یوز کرتے ہیں یا یونکس کو یوز کرتے ہیں یا لینکس کو یوز کرتے ہیں یعنی پانچ فیسز میں یونکس لینکس اور ایپل کے کسٹمرز آتے ہیں اور جو بقائے جتے ہیں جو آپ کی نائنٹی فائی پرسنٹ دن سے ہیں وہ آپ کی وینڈوز کو ہی یوز کرتے ہیں میں چلتے ہیں مزید یہ لیٹ کیے بنا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دیفرن جو سرویز جو دیفرن جو سر آپریڈنگ سسنم ہیں وہ کون کون سے ہیں جہاں دیفرن آپریڈنگ سسنم کی بات ہے اس میں جو سب سے بیسیل جو آپریڈنگ سسنم ہے جس کو بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ مارکیٹ میں ابھی بھی لوگ کچھ جو ہیں ملتب اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں for the different reasons اور جس کو ہم ڈس آپریڈنگ سسنم بھی کہتے ہیں جو تقیبا نائنٹیز ایٹیز میں یہ بنا تھا یا پھیلا تھا اس کا یوز جس کو آئی بیم پی سی نے اس کو بنایا تھا آئی بیم پی سی کا ہی نام کا ہی جو پی سی تھا جس میں سب سے پہلا ڈاؤز نائنٹیز ایٹریز میں اس کو یوز کیا جاتا تھا جس کو سب سے پہلا جنسہ آیا پرسنل کمپیٹر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے جو بیسکلی کنزیومر اور بزنس کے درمیان میں ایک انٹریکشن پیدا کرنے کے لیے جو پی سی ہے آئی بیم پی سی وہ بنا تھا جہاں دل ڈاؤز کا تعلق ہے ڈاؤز کے مارکیٹ میں دو قسم کے ورڈنز موجود ہیں جس کو مطلب ایدھا ڈاؤز ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایک ڈیسٹوپ آپرنگ سسٹم ہے جس کی جو پہلی جنسی جو ورڈنز ہے اس کو ہم پی سی ڈاؤز کہتے ہیں جس کو آئی بیم ریلیز کیا تھا کمپیٹرز کے لیے اور جو دوسر جسو ورڈنز ہے وہ مائیٹرسوپ ورڈنز کلاتا ہے جس کو مائیٹرسوپ ڈاؤز بھی کہتے ہیں جن کو جن کو آئی بیم کمپیٹیبل کی طور پر اس کو یوز کیا میڈیم آف آئی بیم کمپیٹیبل پی سی میں اس کو یوز کیا گیا اگر آپ کو یہ چیز نہیں پتا کہ کلانز کیسے کہتے ہیں تو بیسکلی کلانک ایسے پی سی کو کہتے ہیں جو بیس کرتا ہے آئی بیم پرسنل کمپیٹر کی آئی بیوٹیچر پر اس کے علاوہ آئی 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 دیرحال دارس کے بعد ہے کہ اس کی کچھ ویکنیس تھی جس کی بیسس میں آئی 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 لوگ آج کلیتا ہیں یوز نہیں کرتے آئی 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 اس کے اندر کوئی بھی بیلٹ ان سپورٹ فور نیٹ ورکنگ نہیں ہے اس کے لیے اور ایک اور چیز جو انسی ہے بہت ہی ونڈوز ایکس پی تک کی یہ چیز ایک بری سمجھ بہت ہی تھی کہ مینوری ہمیں جتنے بھی جو آپ کے ڈرائیورز ہیں ان کو انسٹال کرنا پڑتا تھا اور جب بھی کوئی نیو ہارڈویر اگر ہم انسٹال کرتے تو ہمیں اس کے لیے ایک ڈرائیور کو لازمی انسٹال کرنا پڑتا دہاں تک ریم کا تعلق ہے اور سٹورج کا تعلق ہے اس میں بھی ایٹ آز بہت ادھیک لیمیٹڈ تصور کیا جاتا تھا ہاں کھل کے اگر ہم لیپ اگر ڈوز کی بات کریں تو سٹل ڈوز ہے وہ سیسٹین بٹ پوگرام کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور یہ جتنے جو پروسیسر ہیں جو بتیس اور چونسٹر جی بی پروسیسر بھی ہے تو اس کی بھی فل کی اڈوانٹیج نیرو بھی یہ صرف سسٹین پہ ہی کام کرتا ہے اور لاسٹ مگر دیکھا جائے تو جو ڈاز ہے وہ کمانڈ لائن انٹرفیس جو ہم پیشل ایکشن میں دیکھ چکے ہیں وہ فورس کرتا ہے کہ یوزرز کمانڈ لائن انٹرفیس کو ہی یوز کریں کیونکہ یہ گوئی سروس ڈاز ہے گوئی نہیں ہے ڈاز کے بعد اگر ہم نیکٹ اوپریان سیشن کی اگر بات کرتے ہیں ڈیرز میکرسوٹ وینڈوز اٹی وارسٹیشن کے نام سے جو باگرسوٹ ہے اس نے وینڈوز اٹی ایک وہ اس کی بات کرتا ہوں لیکن اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں کیا چیز تھی وارسٹیشن کیا معرومت نے کیا کیا کہ تقریباً نائنٹیز نائنٹی تھری میں اس نے ایک بتیس بٹ آکرنٹ سسن کو ریلیس کیا اس کا نام اس نے وینڈوز اینٹی کے نام پہ رکھا ٹھیک ہے اینٹی سٹینڈ فور نیو ٹکنالوجی یہ جب ساف وینڈوز اینٹی تھا یہ ڈاؤس کے بعد دوس کی کامیابی کی بات جب دیکھا گیا غیر سی بات اس وقت یہ نئے جو سے آج کل ہم سے آپ پیٹنگ سسٹم جوز کر رہے ہیں وہ نہیں تھے تو اس وقت جو دوس کی بہت زیادہ کامیابی بھی تو مائکس آف وینڈوز یعنی مائکس آف وینڈوز کی جون سے دوس کی کامیابی کی بات انہوں نے ایک نیا وینڈوز نائیٹی نائیٹی تھری میں ریلیس کیا کہ وہی دوس کی بھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹوز نیٹی کنالوجی تکنی کنیو ٹکا جنوز یعنی مائکس آف وینڈوز نیٹ ٹکنالوجی عالی ٹکنالوجی اس ویڈوز نیٹ تکنیو ٹکنالوجی نیٹی ہونے نے جو یہ ریلیس کیا جاتا تھا فور کنسٹومر کنسیومر ایڈ تا ٹائم جو پی سی کے جو کنسیومر تھے یہ نارمل جو کلائنٹس تھے جب انہوں نے وینڈوز اینٹی کو یوز کرنا شروع کیا تو یہ دیکھا گیا کہ یہ ان کی ضروریات کے مقابلے میں بہت بڑا اپریٹنگ سسٹم تصور کیا جاتا تھا تو مائکرسوف وینڈوز نے اسی وقت انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ایسے کنسیومر کیا کہ اس کو ایک ریپریزیشن کر دیا گیا ریپریزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس وینڈوز اینٹی کو ایسے کمپیٹرز کے لیے رکھا گیا ایسے سرورز کے لیے رکھا گیا ایسے ورسٹیشنز کے لیے رکھا گیا جہاں پہ یوزر ڈیریکٹ انٹریکٹ نہیں تو تھا وہ وہاں پہ ہمیں بڑی جو سی ہے پروسیسنگ کرنی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ ہمیں اس اپریٹنگ سسٹم کو ڈالا گیا جو پاور فور ورکسٹیشنز تھے جو نیٹ پر کی جو سرورز تھے فور بیزنس جو بیزنس کے لیے یوز ہوا کرتے تھے ان کی رئیے وینڈوز اینٹی کو ریچرپ رکھتے ہیں تو جو ہی تو اسی لیے اس کو ایک ایسا ایک وینڈوز اینٹی ورسٹیشن کی نام پہ دیکھا گیا جو ہی وینڈوز اینٹی کو ریلیز کیا گیا جسے میں نے کہا کہ دور ایسا ہے اور ہے بھی کہ جو ہی ایک نئی ریلیز آتی ہے تو سائنٹرز ایک دم سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے نئی کے چیز بنا نہیں ہے لیکن اگر ہم وینڈوز اینٹی کی بات کرتے ہیں جب میں نے کہا آپ کو بتایا کہ وینڈوز اینٹی کو جب لانچ کیا گیا تو یہ بہت بڑے ایک آپریٹنگ سسٹم تصور کیا جاتا ہے نارمل یوزر کیل نہیں بناتا یہ بنا تھا بیزنس یوزر کے لیے ورک سیشن کے لیے سپر کمپیٹرز کے لیے اس وقت کی سپر کمپیٹرز کیلی تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو مائکرساوٹ فیلر تھے انہوں نے کہا کہ یا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جو اس کے یوزر ہیں مائکرساوٹ کے یوزر ہیں جو نارمل ہی ان کیلیے نہیں رکھا جاتا نہیں رکھتے یہ ورکسیشنز کے لیے رکھتے ہیں نیٹورکنگ سرورز کے لیے رکھتے ہیں جو بزنس یوزرز ہیں ان کے لیے رکھتے ہیں تو اسی وجہ کی ان کے لیے ریزرور رکھتے گا کہ اب دوبارہ دوہس کے بعد کوئی ہے اگر اسی چیز تو آنی تھی جو جو ونڈوز کے لیے جو ونڈوز کے نارمل یوزرز کے لیے دوہس کے بعد جو ایک یوزر اس کو استعمال کرتا ہے ایسے سسن پر اس کے لیے بنائے جائے تو اسی وقت جو سائنٹریس تھے وہ ایک ڈرائنگ بوٹ پہ بیٹھ گئے کہ ہم ایک ایسی کنزیومر کے لیے اورینٹیٹ ایک ورجہ تیار کرتے ہیں جو ڈاؤس کو ریپریس کر سکے جو آفیس میں جو پی سیز ہیں گھروں میں جو پی سیز ہیں جس میں ڈاؤس ہوتی اس کو ریلیز کر سکے تو یہ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصے بعد مائکسوڈ ونڈوز نائن کی فائف ریلیز کیا جو ایک بڑی سیکسس سنجھی جاتی ہے جاتا اس میں اور چیز ہم داتے ہیں کوئی چیز سے نہیں ہے نیچس ونس اپریڈنگ سسٹم تھا وہ ایکسپی تھا اس کے بارے میں ایکسپی سے پہلے بھی کچھ اور چیزیں ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھا دوس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈائریک ایک وینڈوز نائنٹی فائیو کرو جان پیدا ہوگا لیکن اس کے بعد ایک وینڈوز نائن ایکس کے نام سے وینڈوز ایک مطارف ہوئی جس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ جس میں تھری جو ان سے ہیں بہت فیموس جو ان سے ہیں وہ انہوں نے اپریٹی سیسم بنائے جس میں وینڈوز نائنٹی فائیو موجود ہے وینڈوز نائنٹی ایٹ موجود ہے وینڈوز می موجود ہے جن کو جن کے بہت اچھا ایک اور بیک تھا مارکیٹ میں یہ جتنے بھی جو آپرنگ سیسٹم ہیں یہ آپ کی گوئی بیسٹ ہے یہ فرسٹ آپرنگ سیسٹم ایک آپرنگ سیسٹم ایک اپریٹنگ انوائیمنٹ کا سیڈر کیا جاتا ہے جن کو ڈاز کی اوپر کو کٹیکرین کو پروائیٹ کیا گیا جس میں آپ دیکھنے بکنوں سے غین کیا ہے اور ایک اور'd نے جس slack جن کو گوئی میں مطارف کرنے کے بعد اس میں یوز کیا گیا ہے اس کی بات دون سے ہے وہ وینڈوز ایسکس بی کی طرف آتے ہیں جس کو اکتوبر دو ہزار ایک میں اس کو رلیز کیا گیا جس کو ایک اچھا ایک اچھا ایک وینڈوز سوٹ پی سی کے لیے اپریننگ سسن کی فیمریز کے لیے بہت اچھا سمجھے جاتا تھا اس کی جو ڈیسٹوپ انٹریفیز تھا وہ ایک تھری ڈیمیشن لوک پروائیڈ کرتا تھا جس جس میں جس میں راونڈڈ کارنرز ہوتے تھے اور شیڈ مور شیڈنگ اس میں مطارف کی گئی اس میں جب کلرز کی اگر چوائس کر دیں تو کیلویٹ آفر سم بائیڈر کارر چوائسز وینڈوز اس بی کیا کر رنم ڈیفرن پروڈکس کی آکر بات کریں تو اس میں ڈیفرن پروڈکس اس سے پایا جاتے تھے جس میں بیڈوز ایکس بی پر فریشنل ہے وینڈوز ایکس بی ہوم ہے وینڈوز ایکس بی میڈیا سینٹر ایڈیشن ہے اور اس کے لئے بیڈوز ایکس بی ایمبیڈڈ کے نام سے اس وقت یہ بھی ایک ورژن مطارف کیا گیا شروع میں جو منڈوز جو ایکس بی تھی وہ تھرٹی ڈو بیٹ مطارف کی گئی لیکن کچھ عرصہ کے بعد مائکس آفٹ نے سی سی فور بیٹ منڈوز ایکس بی بھی مطارف کی گئی ایک ڈیفرنٹ مطلب یہ جو پہلے جو تھرٹی ڈو تھی وہ انٹر کے پروسیسر کے لیے مطارف کی گئی پھر بعد میں یہ ایم ڈی اپٹران کے لیے ایتھران کے لیے جس کو سی 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 فور سی پیو کے اس کے لیے بھی ایم ڈی ایکس بی کی ساتھ ہی جو مائکس آفٹ ہے وہ زیادہ کنزیومر گریڈ اور انٹرپائزز ڈیسٹوپ اپریٹس میں بہت زیادہ کے اس کے انوارمنٹ میں بہت زیادہ اچھی سمجھی جانے لگی ونڈوز ایکس بی نے جو ہوم یوزرز ہیں ان کے لیے ایک اچھا سکیور آپرنگ سسٹم پروائیڈ کیا گیا جس میں اگر ونڈوز نائن ایکس کے مقابلے میں اگر اس کو کنسڈر کیا جاتا تو وہ بہت زیادہ کریش کر جاتا تو اس کے فیملی کے مقابلے میں جو ونڈوز ایکس بی تھی وہ ہوم یوزرز کے لیے ایک اچھی چیز سمجھی گئی کیونکہ یہ کریش نہیں ہوتی تھی اس کے علاوہ بھی اگر ہم مزید کچھ فیچرز کی اگر بات کریں ونڈوز ایکس بی کی تو جس میں سب سے پہلے جنسی ہے وہ ڈیجنل میڈیا سپورٹ کے نام سے ہے ڈیجنل میڈیا سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیجنل میڈیا سپورٹ کے آنے کے بعد ڈیجنل پروڈکاست سپورٹ مل گیا جس میں پہلے جنسی میڈیا پلیٹر تھے اس میں صرف آئی ڈیو کا بروڈکاسترنگ ہوتی تھی اس میں ویڈیو اور آئی ڈیو ملٹی میڈیا پروڈیکٹس کی اڈیشن کی گئی اس کے علاوہ اگر ہم فیچر کی ونڈوز ایکس بی کی فیچر کی اگر بات کرتے ہیں اس میں ایڈوانس نیٹورکنگ ان کمیونکیشنز کی ایک بہت اچھیک فیچرز تھی جس کی بیسیس پہ یونیورسل پلگ ان پلے سپورٹ فرام کی گئی جس کی وجہ سے پی سی کی جو ہارڈویر ہے اس کو کسی بھی نیٹورک کے ساتھ اس کی بیسیس پہ ہی پی سیس کو کسی نیٹورک میں کنیکٹ کیا گیا یہ ایک ایسی فیچر تھی جس کی بیسیس پہ یوزر کو یہ فورس نہیں کیا جاتا تھا کہ جب بھی آپ کسی نیٹورک کے ساتھ اپنے سسسن کو کنیکٹ کرو گے تو اس کے لیے آپ کو مزید کچھ انسٹالیشن کرنی پڑتی تھی اس کی بیسیس پہ کوئی بھی انسٹالیشن نہیں ہوتی تھی یہ یہ فسیلیٹی بھی پروائیڈ کرتا تھا کہ انٹرنیٹ کنیکشن شیرنگ میں بھی اس میں مطارف کی گئی جس کی بیسیس پہ جو ڈیفرنٹ جو یوزرز تھے وہ ڈیفرنٹ کمپیٹرز کو انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں ایک ایزا ایک سنگل کنیکشن کی طور پہ استعمال کر سکتے تھے اس کے علاوہ ایڈوانس موبائل کمپیٹنگ کی ایک فیچر اس میں مطارف کی گئی اس کے فیچر کی بیانات پہ جو آٹومیٹک کنفیگریشن جس میں جو یوزر ہے وہ ایک ایس وی ویس لیپٹاپ کو کسی ڈیسٹاپ اسی کے ساتھ بھی اس کو ایزا ایک نیٹ فرک اس کو کنیکٹ کر سکتا تھا اور اس کے علاوہ یہ سیلور جو ٹیلی فونز ہیں ان کو بھی اس فیچر کی طور پہ یہ کنیکٹ کر سکتا تھا نیکسٹ ہے نیٹ ورک آپرین سسٹم نیٹ ورک آپرین سسٹم سے جانے سے پہلے میں کچھ اور چیزیں بھی آپ لوگ کے ساتھ بسکس کرنا چاہتا ہوں جو اور کچھ ایک دو اور بھی ہیں جن کو ان سلائیڈز میں نہیں انکلوڈ کیا گیا جس میں میک آپرین سسٹم ہے بہت ایک فیمز آپ نے اس کا نام سنو گا اس کو میکنٹوش آپرین سسٹم بھی کہتے ہیں جو صرف میک کے ہی کمپیٹر پہ ہی صرف کام کر سکتا ہے اس کے لیے ہارٹ ور میک کا ہی ہونا چاہیے یہی اس کی بڑی ایک ڈرابیک سمجھ جاتی ہے کہ یہ صرف اسی سسٹم پہ ہی اس کو انسٹال کیا جاتا ہے اس کی مختلف وجوہات کی بیسز پہ آپ کوئی پتہ ہے کہ آئی ٹیونز کی بیسز پہ کلاوڈ کی بیسز پہ وائرس نہ ہونے کی بیسز پہ اس کی ایک چھوٹی سی مارکٹ تھی جس میں جتنے بھی جو یوزرز تھے مختلف پبلیشرز تھے ملٹی ویڈیو ڈیویلپرز تھے گرافک آرٹس تھے اور سکول کی ایک فرس پرورٹی پہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہت اچھے ایک آپریٹنگ سسٹم ہے ان کے لیے اس کا جو ایک لیٹس ورژن ہے وہ ایک میک آپریٹنگ سسٹم ٹین کے نام سے بھی ہے یا میک آپریٹنگ سسٹم ایکس کے نام سے یہ اس کے بعد بھی اس کی میجر ریلیزز آئی ہیں ٹائم کے ٹائم کے ساتھ اس کا ایک بہت اچھے مجھے ایک اور یاد آ رہا ہے کہ میک آپریٹنگ سسٹم ایکس پینثر کے نام سے بھی ہے جس کو ورژن ٹین پوائنٹ تھری کے نام سے بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں اس میں میل کی اپشن آئی فائنڈر کی نام سے اپشن آئی ایڈریس بک کی بھی اس میں ایک نئی فیچر اس میں مطارف کی گئی اس میں میک ایکس پینثر ڈیسٹاپ کی جس کو یوزر خود سے ہی کسٹرمائز کر سکتا ہے اپنے مطابق وہ ڈیسٹاپ کو یوز کر سکتا ہے میک آپریٹنگ سسٹم کے بارد ایک اور ایک آپریٹنگ سسٹم ہے دوے کہ اس کی بھی انسٹال بھی کر ونے پر لیکن پھر بھی اس کی ایک مترف ایک فیچرز کی بنیاد پہ ایک بہت وائٹ رینج پہ جس میں سوپر کمپیٹرز ہیں نوڈ بک پی سیز ہیں یا اس کے دمیان جتنے جو کمپیٹرز پائے جاتے ہیں ان میں یہ رن ہوتا ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ جب یونیس کی کوئی ایک اس کوئی امپورنٹ اس بھی نہیں اس لی بھی نہیں جی جاتی تھی کہ اس میں مارکیٹ میں ایک ڈیسٹ آب آپرین سسن کے لیے اس کی کوئی سپورٹ موجود نہیں ہوتی تھی اس کی اس کی کیر اور کیم سپورٹ کے بیسس پہ یونیس کو ایک ہائی پاور ور سیشن کی طور پہ ہی ایک ٹائم تھا اس کو جانا جاتا تھا اب تو اور اس میں اور مزید اس میں انہاسمنٹ آ گئی ہیں اس کے بعد جو نیکس جنس آپرین سسن میں در ایزا لینکس نینکس کو جب یہ بنا تھا اس وقت یہ ایک ایزا ایک فری ویئر آپرین سسن کی طور پہ جانا جاتا تھا لیکن فری ویئر ہونے کے باوجود بھی جو اندرسٹری کی جو ایکسپرٹس سے وہ اس کی پاور سی کیریلٹی سے اور اس کے رچ فیچر سیٹس کی ویسے اس سے بہت زیادہ امپریس ہو یہ ایک تھرٹی ٹو بیٹس کا ایک آپریٹی سسن ہے جس میں ملٹی ٹاسنگ آپریٹی سسن چیزیں ہوتی ہیں یعنی ملٹی ٹاسنگ آپریٹی سسن کو مضب یہ ہے کہ یہ سپورٹ کرتا ہے ملٹیپل یوزرز کو اور ملٹیپل پروسیسرز کو جو لینکس کا جو آپریٹنگ سسن ہے وہ کسی بھی کمپیٹر پہ یہ ایس کمپیٹر یونکس یہ اس کو کمپیٹر کو رن کر سکتا ہے اور یہ کسی بھی ٹائپ کی یہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ اس کو رن کر سکتا تھا جو لینکس ہے وہ کمانڈ لائن انٹرفیس کو یوز کرتا تھا اور لیکن یہ منڈوز بیس گوئی انوارنمنٹ بھی ایس شیلز کی طور پہ بھی ایویلیبل ہے مارکیٹ میں اگر نون اگر یونکس اور لینکس کو کمپیٹر کیا جائے تو اس میں جو سب سے بڑا جو بزنس ایک ڈیفرنس سمجھا جاتا ہے جس کو ایک نون ٹیکنیکل ایک ڈیفرنس ہے that is a price جو لینکس کی ہے جو ایک جو کپی ہے اس کا فری کپی ہے وہ انٹرنٹ سے وہ آرام سے مل سکتی ہے جب یونکس کی جونسی ہے وہ کپی تھی آرام سے نہیں مل سکتی لینکس کے بعد جو نیکس جنس آپری سسم ہے جو آپ کے سلائیڈز کے سامنے بھی ہے there is a network operating system جو network operating system ہے جس کو ہم ناس بھی کہتے ہیں جس کو ڈیزائن کیا گیا نیٹفرک سرور کے لیے یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیٹفرک سرور کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹھوا ہے جس کی مین بنیاد یہ تھی کہ یہ ڈیفرنٹ سرفسز پروائیڈ کرتا تھا ڈیفرنٹ کمپیٹرز کے لیے جو نیٹرک پہ موجود تھے as a server as a ناس کے ساتھ جتنے بھی جو ڈیفرنٹ جو باقی جو کمپیٹرز ہوتے تھے ان کو ایک کلائنٹ کی طور پر سمجھا جاتا تھا یا ان کمپیٹرز کو کلائنٹ کمپیٹرز کیا جاتا تھا جو یہ جو کلائنٹس تھے جو بھی سرور کے ساتھ اس کے ناس کے سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے وہ ایک کلائنٹس سابفیر ایک یوز کرتا تھا جس کی بیسیس بھی وہ سرور سے ایک سپیسفک قسم کی ایک ریکویسٹ وہ کر سکتا تھا اگر ہم ایسا ایک کلائنٹ کی طور پر ایک سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم کچھ چیز سٹور کریں یا ریٹریف کریں یا کوئی بھی فائل سٹور یا ریٹریف کریں کس پہ اپنے کمپیٹر پہ ہوں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ کمپیٹر ہوتا تھا اس میں ایک کلائنٹ سابفیر لازمی ہوتا تھا جو جو علاو کرتا تھا کہ اسی ہی بیسیس بھی آپ کسی بھی جو نوز سرور اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو سکتے جو کلائنٹ سابفیر ہوتا تھا اس کو جو نوز کی تمام جنسی رننگ ہوتی تھی کنفیگریشن ہوتی تھی یعنی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی تھی ان کی بیسیس پہ وہ کام کرتا تھا جو آج کل کے جو جتنے بھی جو آپ کے آپ کے آپرنی سیسم تیسٹر آپپریٹنگ سیسٹم موجود ہیں وہ آج بھی آپ کی جو بیسک جو سرورسز ہیں جیسے کہ فائل کو شیئر کرنا پرینٹ کرنا کسی بھی نیٹروک پہ بوس میں موجود ہے جو ڈیسٹاپ کمپیٹر سے لازمی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ٹائم ایٹا ٹائم کی ایک ہی کمپیٹر کو ایک ہی یوسر کو فیسیلیٹ کر سکیں تو جس سے جسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے کہ اس میں وہ تمام یعنی لازمی نہیں کسی ایک خاص پرپس کے لیے ہمیں کمپیٹر پرچیز کر رہے ہیں ہمارے کمپیٹر میں وہ تمام فیسیلیٹیز بیسک فیسلیٹیز تو کم از کم موجود ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی نیٹروک کے ساتھ اس کو کنیک کر سکتے ہیں اگر امال اب ہم پرنٹر سے لے کے سامل ایک کسی بھی چھوٹے سی آفس میں گرا موجود تو ہم کسی پرنٹر کی ساتھ بھی اس کو ڈیسٹاپ کمپیٹر کو کنیک کر سکتے ہیں جو کسی ایک نیٹروک میں موجود ہے اگر آپ کا اکر سسٹم جو سرور ہے وہ اگر میک کا ہے لینکس کا ہے وینڈوز کا ہے تو آپ کے سسٹم میں یہ تمام نیسے چیزیں وہ موجود ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت ہم پہلے سی بھی دیکھ چکے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تمام زیادہ ترجمی خصوصیات ہیں وہ ایسی ہیں اس کے ساتھ میں دیکھنے کوئی چیز رہتے ہیں کہ فائل کو پرنٹر شیئر کرنا یوزر ایکسس تس ایم فائلز انڈرڈ آف یوزرز یوزر پرنٹر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ یوزرز انٹریکٹ ہو سکتے ہیں جیسے میں آپ کو پہلے بتا ہے کہ وہ اس کا ہو میک کا ہو یونکس کو یونینکس کا ہو اس کے علاوہ نواز میں ڈیٹا انٹیگریٹی ایک بہت اچھی چیز ہے ڈیٹا کی بیسیز پہ بیک اپ پروائیڈ کرتا ہے ڈیٹا کے لیے ڈیٹ کی بیسیز پہ آپ جو ڈیٹا ہے اس کو ڈیفرنٹ ڈیو آئیز میں اس کو کاپی پیس کر سکتا ہو ڈیڈنٹ ایری آف این ایکسپیکسیف انڈیس کے لیے ایک فیچر پروائیڈ کرتا ہے اس میں صرف ایک ہارڈ ڈرائیو نہیں ہوتی ایک سے زیادہ اس میں ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا سکیورٹی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایکسپیکسیف ڈیٹا اس کو ایک رسٹکشن پروائیڈ کی گئے ہیں جو سرور کی جو رسورسز ہیں اس کی جو ایکسس ہے اس کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے اور اس میں آڈٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک ڈیٹا کو جو ہم مینج کرتے ہیں سرور کو مینج کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا فیسلٹیز دی گئی تھی ڈیٹا کو کیسے مینج کیا گیا تھا اس سارے چیزیں اس میں آ سکتی ہیں انٹی سرور جس کو وینڈوز انٹی سرور بھی کہتے ہیں سیم ایز وینڈوز انٹی ورکسٹیشن کی طور پر کام کرتا ہے وینڈوز انٹی سرور کی کچھ ایڈیشنل کی بھی ہیں کیونکہ اس کو مایکرسوفٹ نے اس کو تھوڑا سا فائن ٹیون کیا گیا کہا رکھا جو سرور کو بھی سپورٹ کرتا ہو اور جو ایک سنگل یوزر کو بھی سپورٹ کرتا ہو اسے میں تھوڑا سے یہ مطلب جس طرح وارسٹیشن کے لیے بنایا گیا جس میں سکیورٹی کی فیچرز بھی اور ایتھنٹھیکیشن جو سکیورٹی اور روپش بگروپ جو ان کی سکیورٹی کی فیچرز کو دیکھا گیا اور ان کی ایکسس کو یوسرز کی ایکسس کو نیٹ ورک میں بھی نیٹ ورک کی ڈیفرنٹ ریسورسز کو دیکھا گیا کیا اس میں کتنی کیا کیا ہم اس میں اتھنٹکیشن یا رسٹکشن ہم